انسان اپنی شکل صورت اپنے لباس اپنے رہن سہن کو درست کرنے میں سمارنے میں بڑا وقت لگاتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اچھا دکھے اپنی شکل صورت کو درست کرنے میں اپنے بالوں کو سمارنے میں اس کی بڑی فکر ہوتی ہے لیکن انسان کے جسم میں ایک ایسا بھی حصہ ہے جو حکمرانی کرنے والا ہے انسان کے جسم میں جی ہاں وہ ہے دل انسان کا حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو انسان کا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر وہی خراب ہو جائے تو پھر انسان کا سارا جسم بگڑ جاتا ہے اور فرمایا وہ دل ہے ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا تمہارے مال کو نہیں دیکھتا وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے آمال کو دیکھتا ہے تو اس لیے دوستو ہماری توجہ کا مرکز وہ دل ہونا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی نگاہ کا مرکز ہمارے دل ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دل دیکھتا ہے تو ہمیں جتنی فکر اپنی شکل صورت کو سمارنے کی اپنے بالوں کو درست کرنے کی اور اپنے لباس کو ٹھیک کرنے کی ہے اس سے کہیں زیادہ فکر اپنے دل کو ٹھیک کرنے کی ہونی چاہیے دل بڑی قیمتی چیز ہے قیامت کا جب دن ہوگا اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ قیامت کا جو دن ہے اس دن نہ تو مال کام آئے گا اور نہ بیٹے اولاد کام آئے گی وہاں پر تو کامیاب ہونے والا شخص وہی ہوگا جو قلب سلیم لے کر وہاں پر حاضر ہوگا یہ قلب سلیم کون سا دل ہوتا ہے یہ سلامتی والا دل کون سا ہوتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ سلامتی والا دل وہ ہے کہ جس میں سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ دل کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ موجزن ہے وہ دل جو توقل کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے تو صرف اللہ کی ذات پر کرتا ہے وہ دل کہ جس میں امید اگر وابستا ہے تو وہ اللہ کی ذات سے ہے وہ دل جو جھکتا ہے تو اللہ کے لئے جھکتا ہے جس میں رجوع صرف اللہ کی طرف ہوتا ہے وہ دل کے جس میں اگر محبت ہوتی ہے کسی سے تو اللہ کی خاطر ہوتی ہے اگر کسی سے نفرت ہوتی ہے تو اللہ کی خاطر ہوتی ہے اگر کسی کو دیتا ہے تو اللہ کے لیے اگر کسی سے ہاتھ روک لیتا ہے تو اللہ کی خاطر یہ وہ دل ہے جو قلب سلیم کہلائے جانے کے حق دار ہے اور جس دل میں یہ باتیں نہیں ہیں جو قلب سلیم نہیں ہے وہ مردہ دل ہے اور قلب سلیم اور مردہ دل کے درمیان ایک تیسرا دل بھی ہوتا ہے جس کو بیمار دل کہتے ہیں بیمار دل کون سا ہوتا ہے کہ جو گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکا ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے جس پر زنگ لگ جاتا ہے تو اس زنگ کو جو گناہوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے دلوں پر لگ جاتا ہے اس کو توبہ استغفار سے رجوع اللہ سے اور نیکیاں کر کے اس زنگ کو دور کر کے دوبارہ اس کو قلب سلیم بنایا جا سکتا ہے تو دوستو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیجئے کہ ہم اپنے دل کو کیسے سوار سکتے ہیں اپنے دل کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کا مرکز تو ہمارا دل ہی ہے